بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب شیخ طریقت امیرہ اہل سنت دامت برکاتہ ملازہ کیجئے آپ نے مبلغ دعوت اسلامی محمد طاہر مدنی سے اظہار حمدنی فرماتے ہوئے دعاوں سے نوازا نحمده و نسلی و نسلیم علی رسول النبی جل کریم سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی و فیانوں کی جانب سے مٹھے مٹھے مدنی بیٹے مبلغ دعوت اسلامی محمد طاہر مدنی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ یہ افسوسناک خبر میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھی کہ آپ مجلس امہ سیران کابینات سے متعلق ہیں اور مدنی مشورے کے لیے آپ کی حاضری تھی رحیم یار خانچہ سردار آباد راہ میں رحیم یار خانچہ سردار آباد آتے ہوئے ڈاکووں نے آپ کو ضد و قوبی کیا شدید عذیتیں دی آپ کو لوٹ بھی لیا اور ہائے بڑی انہیں کہ بے ہوش کر دیا جو سب تفصیل میں نے پڑھی اس میں بڑا دیکھیں آپ کے ساتھ سخت امتیان ہو گیا پیارے مدنی بیٹے صبر کیجئے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا قدر اللہ وما شاء فعل جو اللہ نے مقدر کیا وہ ہوا صبر و عمت سے کام لیجئے اب جو کچھ گیا وہ تو کیا لوٹ کر آئے گا جو تکلیفیں پہنچی ظاہرہ مومن کو تو کانٹا بھی پاؤں میں چوب جائے تو اس کے لیے وہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے جبکہ آپ کو تو واقعی ہیں جو تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہوں گے آپ ہی جانتے ہیں اللہ نے جان بچائی یہ بھی اس کا کرم ہے اللہ کی رحمت ہے بیٹے صبر کرنا جو پرے سیتاں موٹی مل سن جس سبر کرتاں ہی رے جے باغ نہ وانگو رولا پاوے نہ موٹی نہ ہی رے آپ کو یعنی کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں دنیا کے تعلق سے نیکی کی دعوت صفانمہ 265 سلطان مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے خوشیار رہو دنیا لعنتی چیز ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ ملعون ہے سوائے اللہ عز وآلہ کے ذکر اور اس کے جو رب تعالی کے قریب کر دیں اور عالم اور طالب علم کے مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یاقان علیہ رحمت الہنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں جو چیز اللہ رسول سے غافل کر دیں وہ دنیا ہے یا جو اللہ اور رسول کی ناراضی کا سبب ہو وہ دنیا ہے بال بچوں کی پرورش غزہ لباس گھر وغیرہ شریعت کی نافرمانی سے بجتے ہوئے حاصل کرنا سنت انبیاء کرام ہے یہ دنیا نہیں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھ گناہ غار کی بے ساب مغفرت کے دعا فرمائیے گا سمر اور سمر کیجئے گا سب گھر والوں کو میرا سلام استعائے بھائیوں کو میرا سلام بھائیögہ